تو بخاری شریف میں امام ابو العلیہ رفی بن مہران رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے صلاة اللہ صنعہو اند الملائکہ فرمایا اللہ کا درود یہ ہے کہ اللہ ملائکہ کی مجلس سجا کے مصطفیٰ کی توصیف و صنعہ بیان کر رہے ہیں اللہ کا حقیقی درود یہ ہے جو میں اور آپ کر رہے ہیں کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے و الدحا کی بات ہوتی ہے کبھی حضور کے واللہ الظلف کی بات ہوتی ہے کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پاک کی بات ہوتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محمد محاصن خسائض فضائل کمالات بیان ہوتے ہیں حقیقت میں یہی اللہ کا درود ہے اللہ اپنے محبوب کا ذکر کر رہا ہے کر رہا ہے کرتا رہے گا ہمیشہ کرتا رہے گا اور اس وقت بھی نبی پاک کا ذکر ہوگا یقین فرمائی اس پوری دنیا میں اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ اللہ اللہ کرنے والا کائنات میں کوئی نہیں ہوگا اس وقت بھی حضور کا ذکر ہوگا وہ لمحہ پتہ کونس ہے جب اسرافیل صور پھونکیں گے نا سب کچھ تباہ اور فنا ہو جائے گا کوئی چیز بچے گی حتیٰ کہ اسرافیل پہ بھی موت تاری ہو جائے گی نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی جن نہ کوئی انس کچھ بھی نہیں بچے گا سب کچھ ختم ہو جائے گا لیکن اللہ اس وقت بھی ہوگا اور ان اللہ و ملائکتہ یسلونہ علیہ نبی اس وقت بھی اللہ مصطفیٰ بیدرد السلام بڑھ رہا ہوگا اس وقت بھی حضور کا ذکر ہوگا کی نہیں ہوگا تو یہ محفل سجی رہے گی ہمیشہ سجی رہے گی حضور کا ذکر ہمیشہ ہوتا رہے کیوں خدا غیدہ کر میری نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا خدا غیدہ کر میری نبی کا کبھی نہ مل کے پڑھ لیں خدا ہے ذکر میری نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا خدا ہے ذکر میری نبی کا کبھی نہ یہ ذکر ختم ہوگا ازل سے میری نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی رہے گی ازل سے میری نبی کی محفل سجی ہوئی ہے سجی مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا رہے اور جس کا ذکر اللہ بلند کرنے والا اسے وہ کم کر سکتے ہیں اس لئے اللہ نے فرمایا فعنا محبوب ہم نے بلند کر دی ہے لاکہ تیری خاطر ذکر رکھ تیرا ذکر ویسے سامین بڑی عجیب بات ہے ورفعنا ذکر رکھ لاکہ کو بیچ سے نکال دیجئے پھر بھی مفہوم پور ہے لاکہ کو بیچ سے نکال دیجئے ورفعنا ذکر محبوب نے ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا یہ لاکہ کیا مطلب ہے اللہ لاکہ محبوب ہم نے تیرا ذکر تیری خاطر بلند کیا تاکہ تُو راضی ہو جائے سارے نبی رب کو راضی کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی ان امت علیہ والا والدیہ وان اعمل صالحا تردہ ہو سلمان علیہ السلام بھی رب کی جناب میں دعا کرتے ہیں میرے اللہ مجھے نیک عمال کی توفیق دے تاکہ تُو راضی ہو جائے تاکہ سارے نبی رب کو راضی کر رہے ہیں جب حضور کی بات آتی ہے اللہ فرماتا والا صوف ایوتی کر رب کا فتردہ ابو تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تُو راضی ہو جائے گی کسی کو کسی سے ہوئی یا نہ ہوگی خدا کو حجتی نہیں محبت کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی یا نہ ہوگی خدا کو حجتی نہیں محبت کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی یا نہ ہوگی خدا کو حجتی نہیں محبت کسی کی فتردہ نے ڈالی ہے باہِ گلے میں کہ ہو جائے راضی تبیت کسی کی فتردہ نے ڈالی ہے باہِ گلے میں کہ ہو جائے راضی تبیت کسی کی اللہ نے اپنے محبت کسی اللہ نے اپنے کریم نبی کا ذکر بلند کیا اچھا کتنا کیا اللہ نے ذکر بلند کیا اپنے پاک نبی کتنا کیا یار یہ میرا رمالہ میں اس کو بلند کرتا ہوں کتنا کروں گا ظاہر بات ہے اتنی کر پاؤں گا جتنی میری طاقت اور عمت ہے میرے رب نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا کتنا کیا جتنی اس کی طاقت تھی تو نہ رب کے طاقت کی حد ہے نہ مصطفیٰ کریم کی رفاتِ ذکر کی حد ہے کریم روف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات جو ہیں اس کی حد بندی مخلوق نہیں کر سکتی حضور کی تمام صفات تمام کمالات حضور کے تمام محمد و حسن حضور کے لا متنائیے آپ کہیں گے جناب عجیب بات ہے خدا کی صفات بھی لا متنائیوں حضور کی صفات بھی لا متنائیوں تو یہ تو شرک ہو جائے گا علماء محققین نے لا متنائی کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں فرمائے ایک ہے ما یقف عند حد دن دوسری ہے ما لا یقف عند حد دن یہ ما یقف عند حد دن جو لا متنائی کی توجیح ہے نا یہ مخلوق کے لئے اور ما لا یقف عند حد دن والی جو توجیح ہے نا لا متنائی کی وہ صرف خالق کے لئے اور ما یقف عند حد دن والی جو توجیح بھی صرف اور صرف مخلوق میں کریم رعو فررحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے آپ کہیں گے پھر بھی بات تو ایک ہی ہے جی بات تو ایک ہی ہے خدا کی صفات بھی لا مادود حضور کی صفات بھی لا مادود میں کہتا ہوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی حد ہے لیکن صرف رب جانتا ہے صرف میرا میرا رب جانتا ہے میرے کریم رعو فررحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صفت کی حد بندی کیا ہے لیکن مخلوق جانتی ہے بولیے مخلوق جانتی ہے تو بھئی مخلوق کے سامنے خدا کی صفات بھی لا مادود ہیں مصطفیٰ قریم کی صفات بھی لا مادود ہیں خالق کے سامنے حد بندی ہے اور خالق کی جتنی بھی صفات ہیں اس کی حد ہے ہی نہیں ہے کوئی نبی بھی نہیں جانتا تو سامین عزیت شام قریم رعو فررحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی حد بندی ہے لیکن صرف میرا رب جانتا ہے مخلوق نہیں جانتی تو مخلوق کے سامنے خدا کی صفات بھی لا مادود ہیں میرے کریم نبی کی سواد بھی لا محدود ہیں یہی وجہ ہے کہ آل حضرت عظیم البرکتہ شاہ امام رضا فرماتے ہیں تیرے تو وصفت اے بے تناہی سے ہیں بری تیرے تو وصفت اے بے تناہی سے ہیں بری اس پہ یار لوگوں نے شرک کا فتوہ لگا دی ہے یہ آل حضرت کا جنابی والا جو شیرہ نے یہ شرکی ہے شیرہ حضور کی سواد لا محدود کیسے ہیں تو میں پہلے عرض کر گیا ہوں آل حضرت نے بھی یہی بات کی ہے تیرے تو وصف اے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تمام اصاف و کمالات اے بے تناہی انتہا کے عیب سے بری ہے انتہا کے عیب سے بری ہے بھائی آپ باہر کھڑے ہوکے مسجد کو دیکھتے ہیں یار اس مسجد کی عید معلوم کرنی چاہیے ذرا دیکھتے ہیں مسجد کی عید کتنی ہے تو آپ جنابی والا دیکھتے ہیں ایک منزل ہے دو منزل ہے تین منزل ہے بھائی تیسری منزل پہ انڈ ہے جنابی والا آپ کی نظر ٹھہر جائے گی جستجو ختم ہو جائے گی آگے نظر نہیں بڑھ پائے گی جستجو ختم ہو چکی کیوں ہاتھ مل چکی تو بھائی ہاتھ بھی عیب ہے جستجو ختم ہو جاتی ہے آپ مسجد کو دیکھتے ہیں یہ جی پہلا بس ایک ہی منزل ہے بس جستجو ختم ہو گئی خدا کی قسم میرے رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہی ایسا ہے میرا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ زندگی میں کوئی ایسا علمہ آئے میرے محبوب کی جستجو ختم ہو جائے میرا رب چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے محبوب کی جستجو ختم ہو جائے اس لیے میرے رب نے بنائی محبوب کو ایسا ہے آپ جس شفت کے سمندر میں گھوتا لگائیں گے آپ کو مقام رسالت کی حد نہیں ملے گی حضور کے کسی شفت کی حد نہیں ملے گی خدا کی قسم میں اور آپ کیا ہیں جبرائیل امین کو دیکھ لیجئے فلاسفہ کے ہاں اقول اشرا سے عقل اول قرار دیئے گے جبرائیل امین کو سب سے بڑا عقل سب سے پہلا عقل عقل کبیر حضور کے سامنے بیٹھا ہے میرے قریم نبی نے فرمایا جبرائیل تو انہیں شرک بھی دیکھے ہیں تو انہیں غرب بھی دیکھے ہیں شمال بھی گیا ہے جنوب بھی گیا ہے تحت و سرات تک تیری نظر ہے عرش مواللہ تیرا ڈے رہے ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کے گھر کا بھیدی ہے تو صحابی ہونے کا تجھے اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے اور بیت المامور کا امام اور خطیب بھی ہے اور صرف فرشتہ نہیں تمام فرشتوں کا رسول بھی ہے جبرائیل ہمارے متعلق کیا خیال ہے جبرائیل امین نے سبان نمیشقات شریف کے الفاظیں سننے والے ہیں اور دل کے کان لگا کے سننے والے ہیں جبرائیل امین نے عرض کیا قَلْ لَبْتُ الْأَرْضَ مَشْرِ